تو دوستوں اب کر رہے ہیں ہم کوسٹن نمبر فور پریکٹس آن سٹیٹسک سیریز میں یہ ایک میڈین کا کوسٹن ہے یہاں پہ آپ کو میڈین دیا ہوا ہے اور یہ ایک میسنگ فریکوینسی کا کوسٹن ہے تو دوستوں ہمیشہ کتنا بولوں گا پہلے آپ ویڈیو کو کریے پاوس پین اٹھائیے یا پینسل اٹھائیے اور ریشٹر پہ کر دیجئے اس کوسٹن کو اور میچ کریے ہمارا کمپیٹ سولیشن تو دوستوں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ اس نمبر ووٹس اپ کریے آپ پاسکتے ہیں ہمارا ٹیلی کرام لنک سبی کلاسز کا ہمارے کلاوڈ لیکچرز کے لیے بھی ہمارے کو ووٹس اپ کریے ہم لے کے آئے ہیں اس سیریز کے اندر بہت سارے کوسٹن کوسٹن مبون ایک ٹرکی کوسٹن تھا کوسٹن مبٹو ایک آسان کوسٹن تھا کوسٹن مبٹری اگین ایک ٹرکی کوسٹن تھا آئیے جانئے کوسٹن نمبر فور کے بارے میں اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے نوٹیفکیشن بٹن کو آن کر لیجے اور اب دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر فور تو دوستوں یہ میں نے کلاس انٹیول نوٹ کر لیجے اور اب اس کمپلیٹ سولیشن کو دھیان سے دیکھیں گا یہ ایک بہت امپورٹن کسٹن ہے آپ کو کسٹن میں میڈین کی ویلی دیوی ہے 20.75 سب سے پہلے آپ کو نکالنا ہوتا ہے CFI جیسے ہم بولتے ہیں cumulative frequency which is 7 7 plus 10 17 17 plus X 30 plus X 30 plus X plus Y 40 plus X plus Y 54 plus X plus Y 63 plus X plus Y اس کا مطلب اس کا total بھی 63 plus X plus Y آنا چاہیے آئیے چیک کرتے ہیں 17 30 40 54 and 63 اور یہ دی ہم reverse چیک کریں this is 23 this is 33 this is 46 this is 56 and this is 63 تو یہ رہا آپ کا 63 plus X plus Y دوستو یہاں پر یہ جو میں نے لکھ دیا 63 plus X plus Y یہ آپ کو question میں دیا ہوا ہے 100 اس کا مطلب ہم یہاں پر 100 بھی لکھ سکتے ہیں اس 100 کو لکھنے کا ہمارا فائدہ کیا ہوا ہماری پہلی equation آگئی 63 plus X plus Y is 100 یعنی X plus Y کی جو value ہے وہ ہو گئی 37 linear equation in two variable جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت important question ہے تو بنے رہیے گا بالکل end تک اور یدی آپ نے question کر ہوا ہے تو آپ enjoy کر رہے ہوں گے solution کو اور یدی آپ کو ایک question نہیں آتا تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے لکھئی آئیے دیکھتے ہیں median کا جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے median is equal to l1 plus n by 2 minus cf 0 upon f1 into h اب آپ کو question میں median دیا ہو ہے 20.75 اور آپ کے سامنے یہاں پر l1 کی value آنی ہے اب آپ کی median class کیا ہے دوستو median class یہاں پر decide ہوگی اس value سے 20.75 یہاں پر apply ہوتی ہے تو بچوں کو لگتا ہے کہ median class دیکھنے کے لئے چاہیے ہوتا n by 2 n by 2 تب چاہیے ہوتا ہے جب median آپ کو question میں نہیں دیا ہوتا آپ کو find کرنا ہوتا ہے تو آپ 100 by 2 کر کے اس کو نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو median دیا ہوا تھا تو آپ نے median class نکال لی آپ کا l1 ہو گیا 20 آپ n by 2 ہو گیا 100 by 2 یعنی 50 cfo آپ کا یہ number ہے 30 plus x جس کو آپ نے bracket میں رکھنا ہے دوستو کیونکہ bar minus ہے upon f1 f1 آپ کا y اور h ہے آپ کا 5 سب سے پہلے کوئی confusion آؤ اس کو یہاں لے آئیے this is 0.75 which is 50 minus 30 minus x upon y into 5 دوستو یہ ہو جائے 75 by 100 اور یہاں ہو جائے 20 minus x into 5 upon y اور یدی میں 5 سے cut کرتا ہوں تو یہ 15 ہوتا ہے یدی میں 5 سے پھر cut کرتا ہوں تو یہ 3 اور 20 ہوتا ہے تو دھیان سے دیکھیں cross one deviation کے بعد آئے گا 3 y is equal to 400 minus 20 x یعنی 20 x plus 3 y is equal to 400 یہ بن گئی آپ کی دوسری linear equation اب آپ کو یہ دونوں linear equation solve کرنی ہے تو جب میں ان دونوں linear equation کو solve کروں گا تو یہ میری first equation ہے یہ میری second equation ہے تو یہ پر x plus y ہے یہ 20 x ہے اور 3 y ہے تو میں first equation کو 3 سے multiply کرتا ہوں تو یہ ہو جائے 3x plus 3y is equal to 3 into 37 which is 111 اور دوسری equation ہے 20x plus 3y is equal to 400 تو دوستو یہ ہم minus کریں گے because sine same تھے is equal 400 میں سے جب میں 1 1 1 minus کروں گا تو ہمارا آ جائے 9 8 2 تو x کی value آ جائے 17 کیونکہ میں اس کو یہاں minus 17 سے divide کروں گا x 17 آ جائے x 17 کا مطلب ہو گیا ہمارا y کا answer 20 تو x 17 آیا اور y 20 جیدھی x 17 اور y 20 ڈالتا ہوں تو یہ 37 37 پہ 63 ہو گیا 100 اور اگر دوسری question میں check کرتا ہوں تو وہاں بھی کر سکتے 20 into 3 ہوتا ہے 60 and 17 into 20 ہوتا ہے 3 40 جس کا total آ گیا 400 تو یہ ہم نے check کر لیا تو کیسے لگا کو question بات مجھے لگا تھوڑا سا یہ question tough اور جن بچوں کو یہ question moderate لگا اس کا مطلب ان کی تیاری بہت اچھی ہے بنے رہیے ہمارے ساتھ تو این میں یہی بولوں گا پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے